وہ ہستی جو عالم بشریت کے لیے بلکہ کل عالم کے لیے رحمت ہے جسے خدا بند متعال نے رحمتاً للعالمین قرار دیا ہے پیغمبر اسلام کی طرح وہ جو سب سے محبت کرتے ہیں کائنات میں انسانوں میں کوئی انسان آپ لے لیں اور اس کا تصور کریں اپنے ذہن میں کہ جو سب سے زیادہ محربان ہو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو بہت زیادہ لوگوں کا خیال رکھنے والا ہو نہایت ہی محربان دل رکھنے والا ہو بہت ہی خوش مزاج و خوش اخلاق انسان ہو بہت ہی بہت آدم جو چھوٹے بڑے سب کے ساتھ محربان کوئی ہستی نکالے احلی بیت کے علاوہ معصومین کے علاوہ آغا امام زمان ان سب سے محربان تر ہے ان سب سے رحیم تر ہے ان کی محربانی کے مقابلے میں ان کی محبت کے مقابلے میں جو بندگان الہیہ کے ساتھ ہیں اس کے مقابلے میں محربان ترین ماں کی مامتہ بھی محبت بھی کچھ بھی نہیں ہیچ ہے ان کی محبت کے مقابلے میں ہر باب کی محبت نہ چیز ہے اصلاً قابلے مقایسہ نہیں ہے وہ اس قدر محربان ہے اس قدر محربان کہ خداون جسے رحمت اللی العالمین کا ہے وہ عالمین کے لئے رحمت ہے باعث رعفت ہے باعث محربانی ہے وہ مجسمہ رحمت ہے وہ مجسم محربانی ہے تو ان کے بارے میں یہ کیسی تصویر کشی کی گئی ہے کہ بچے ان سے خوف زدہ ہیں بچے کیوں خوف زدہ ہیں وہ ہستی جو کافروں پر بھی جو ملہدوں پر بھی جو گمراہوں پر بھی گناہکاروں پر بھی محربان ہستی ہے اللہ نے انہیں اپنی رحمت کا مظہر بنایا ہے تو کیسی تصویر پیش کی گئی ہے اگر اس وقت دنیا میں حسین ترین کوئی ہستی ہے زیوہ ترین کوئی ہستی ہے تو آپ کی ذات ہے آگا امام زمان کی ذات ہے وہ حسین ترین ہستی ہے لیکن کس قدر غریب ہیں ہم میں کس قدر نعاشنا ہیں ہم میں اور کس قدر مظلوم زیوہ ترین ہستی محربان ترین ہستی رحمت للعالمین ہستی جو ہمارے لئے آئے ہمارے لئے غیوت میں کہیں ہمارے لئے ظہور کریں گے وہ ہم میں غریب ہیں نعاشنا ہیں اور مظلوم ہم نیند میں ہیں سوئے ہوئے ہیں اگر معرفت کے حوالے سے اگر بیداری کے حوالے سے اگر قیام کے حوالے سے اگر ایک امام کی امت ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے حیات ولاہی کے اعتبار سے حیات امامت کے اعتبار سے حیات ایمانی ہے اہلی وید کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم زندہ نہیں ہیں مردہ ہیں مر چکے ہیں ایمان معرفت یہ چیزیں ہم میں زندہ نہیں ہیں ہم خدا کی کامل ترین ہستی کو زیوہ ترین ہستی کو بھول چکے ہیں نہ صرف بھول چکے ہیں ہم نے انہیں نکال دیا ہے اپنے شہر و دیار سے نکال دیا اپنے گھروں سے نکال دیا ہے اپنے سینوں سے نکال دیا ہے اپنی فکروں سے نکال دیا ہے اپنی تحریروں سے نکال دیا ہے ہم نے اپنی گفتگو سے نکال دیا ہے انہیں ظلم یہ ہے وہ اس قدر مہربان اور ہم اس قدر غافل وہ راہی بیعوان ہو چکے وہ مسافر سہرا ہے ہم سے روٹ گئے ہیں ہم سے دور چلے گئے ہیں وہ نور ہیں وہ زوفشان ہیں وہ آفتاب ہیں مگر ہم ہیں کہ ان سے دور ہو چکے ہیں ہم ان کی زوفشانی سے استفادہ نہیں کر سکتے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ زیبا ترین ہستی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم میں موجود ہی نہیں ہمارے درمیان گویا وہ آتے نہیں گویا وہ ہم میں رہتے نہیں گویا وہ ہماری باتیں سنتے نہیں گویا وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے گویا وہ ہمارے اعمال کے شاہد ہی نہیں گویا ہم ان کی وجہ سے ہیں ہمارا وجود ہماری بقا ان کی وجہ سے ہیں ایسا لگ رہا ہے غفلت کی یہ قیفیت ہے معرفت کی یہ حالت ہے بیعت و اطاعت و حمایت کی یہ صورت حال ایسا لگتا ہے کہ کبھی امام زمانہ یہاں تھے ہی نہیں کبھی وہ ہمارے درمیان آئے ہی نہ تھے ایسا لگ رہا ہے کہ آئیں گے بھی نہیں غفلت اس قدر ہے جبکہ پاتے ہیں اور رزق پاتے ہیں اور نعمت الہیہ حاصل کرتے ہیں وہ ہم کی اوجازے ہیں ہم نے انہیں اپنے شہر و دیار سے دلوں سے سینوں سے گفتگو سے محفل سے کتابوں سے نکال دیا ہے ہماری تحریروں میں کتنے تذکرے ہیں ہم جو لکھتے ہیں ہم جو عوام ہیں ہم جو ان کے ماننے والے ہر فرد فرد کہیں کہ میری گفتگو میں میری فکر میں میرے قلم میں میرے آثار میں میری زندگی میں میرے اعمال میں کہاں کہاں آبا امام زمان جو ہیں نمائیہ ہیں ہر ایک اپنے آپ سے سوال کریں حیف نہیں ظلم نہیں کیا ہے آپ وہ ہستی ہیں وہ ہستی ہیں خدا ہی وہ ہستی ہیں کہ سراسر رحمت سراسر عالم کے لئے لیکن تنہا ہیں مظلوم ہیں نا اشنا ہیں ہمارے لئے حیف اور واقعاً حیف ہے کہ کس قدر یقین سے عاری ایمان ہے ہمارے ایمان میں منزل یقین کہاں ہے کس قدر بے ما یا بے کیف معرفت ہے ہماری ان کے آج کل میں نہ آنے کا یقین تو ہے مگر آنے کا نہیں بالکل بلعکس ہے ہمارا ایمان اپنے آپ سے پوچھیں آج کسی کو یقین ہے کہ آج اگر ممزمان آئیں گے یقین نہیں کل کے وارے میں اگر پوچھیں آپ سے کہیں کہ سچ کہیں کل آئیں گے آپ یہی کہیں گے کہ نہیں امید ہے کہ کل نہیں آئیں گے اگلے سال بھی نہیں آئیں گے یہ امید کیوں دل میں پیدا ہوئی ہے حالانکہ ہمیں یہ حکم نہیں تھا حالانکہ ہماری معرفت اس قدر ہونی چاہیے تھی کہ آگا امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ صبح و شام ان کے منتظر رہے ظہور کے تباقع رکھیں کہ ہر صبح و شام ممکن ہے کہ ہر اکلے علم ہے آگا امام زمان کا ظہور ہو جائے جبکہ ہمارے امام کی حالت اور معرفت کی حالت کیا ہے یہ ہے کہ آج آگا امام زمان آئیں گے آپ کا دل گواہی تراج نہیں آئیں گے کیونکہ آدھی ہو چکے کل بھی نہیں آئیں گے اگلے مہینے بھی نہیں آئیں گے اگلے سال بھی نہیں آئیں گے شاید بعض لوگ اس امید میں ہیں کہ ابھی سالہ سال نہیں آئیں گے اس طرف یقین ہے اس طرف زیادہ یقین ہے زیادہ گمان ہے اس طرف کی اگلے جمعے آگا امام زمان تشریف لائیں اگلے مہینے آ جائیں گے اگلے سال آگا امام زمان کا ظہور ہوگا اس طرف دل گواہی نہیں دیتے یعنی ایمان اس قدر بے کیف اس قدر یقین سے آری صبح و شام ہمیں حکم دیا توقع امر صاحب کا لیلک و نہارک یہ اہلی بیت نہیں فرمائے آگا امام زمان کے ظہور کی توقع رکھو ہر رات ہر دن توقع امر صاحب لیلک و نہارک اپنے ہر دن اور اپنی ہر رات ان کے ظہور کے منتظر ہیں ہمیں توقع ہونی چاہے کہ آج رات آ جائیں ہمیں توقع ہونی چاہے کہ آگے کل کی صبح امام زمان ضرور آ جائیں گے اور اس یقین کے ساتھ ہم آمادہ ہو جائیں گے جب ہم آمادہ نہیں تو ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ ہمیں ان کے آنے کی توقع نہیں ہے وہ سب کو دوست رکھتے ہیں سب کے لئے خیر و برکت ہیں وہ جس کے دم سے ساری رونقیں ہیں کل عالم میں ایک کلی کھلتی ہے ان کے دم سے کھلتی ہے ان کی اجازت کے وغیر کوئی کلی نہیں کھلتی کوئی مینہ نہیں پرستا کبھی خرشید مشرق سے طلوع نہیں کرتا کوئی ستارہ نہیں چمکتا کوئی نصیم نہیں چلتی کوئی دریا نہیں بہتا کوئی پانی اپنی شفافیت کے ساتھ اپنی آبو تاب کے ساتھ نہیں چلتا کوئی سبزہ نہیں اگتا کوئی پھل نہیں پکتا وہ اسی حسدی ہے سراسر خیر و برکت ہے ساری رونقیں ان کی وجہ سے ہیں وہ جن کی آمد سے عدل و انصاف کا راج ہوگا سراسر حسدی میں عدالت ہی عدالت انصاف ہی انصاف ہوگا وہ جس کے آنے سے سارے ظلم سارے ظالم ختم ہو جائیں گے ہم کیوں ان کے صحیح معنی میں منتظر نہیں ہیں اس کیوں کا جواب ہمیں دینا ہے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیوں اس زیوہ ترین عظیم ترین عزیز ترین حسدی کا منتظر نہیں میرے انتظار میں رونق نہیں ہے میرے انتظار میں شور و نشاط نہیں ہے میرے انتظار میں جذبہ نہیں ہے میرے انتظار میں آمادگی نہیں ہے میرے انتظار میں سرد ہے سرد مہری ہے میرے انتظار میں غفلت ہے کیوں سستی ہے بے کاری ہے بے مایگی ہے بے یقینی ہے بے قیفیت ہے کیوں ایسا ہے جبکہ اس کے برعاقس ہونا چاہیے شعور و نشات کے ساتھ یقین کے ساتھ امید کے ساتھ تواقع کے ساتھ احمادگی کے ساتھ انتظار ہونا چاہیے